لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّسَارَ عَالِيَاءَ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم العمین موزز و محترم سامینِ کرام فحمِ دین کورس کی اس آخری نشست میں آپ سب شرکت کی سالتیں حاصل کر رہے ہیں اور ہمارا درسِ قرآن و حدیث اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہِ رمضان مبارک سے دس روزہ قبل شروع ہوا اور آج ہم اس کی آخری نشست میں شرکت کی سالتیں حاصل کر رہے ہیں درسِ قرآن و حدیث کے ساتھ درسِ فقہ کا احتمام بھی کیا گیا جو آزان سے نماز کے درمیان رہا اور ہم نے بہت سے دینی، فقہی، شریح مسائل، معاملات جن کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے اور جس کا تعلق کی عبادات کے تصور اور مادنی زندگی اور تمدن کے ساتھ ہے اس کا بھی ہم نے تفصیلاً آپ کے سامنے ذکر کیا آج کی ہماری گفتگو انتہائی اہم اور توجہ طلب ہوگی جہاں ہم اپنے انفرادی اور اپنے معاشی اور معاشرتی مسائل کا ذکر کرتے رہے وہاں ہم نے دنیا بھر میں اس وقت جو صورتحال امت مسلمہ کو درپیش ہے اس حوالے سے گفتگو کے لیے آج کے موضوع کا انتخاب کیا ہے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع سخن ہے نیو ورڈ آرڈر اور سامراجی طاقتوں کے عزائم پوری دنیا میں سامراجی طاقتیں کیا چاہتی ہیں نیو ورڈ آرڈر کے نام سے انہوں نے جو عزائم چھپا رکھے ہیں جس کو کسی نہ کسی اعتبار سے مسلمانوں اور شائر اسلام اور اسلام سے متعلق جو مقدس ہستیاں ہیں مقدس جگہیں ہیں مقدس مقامات ہیں ان کو ان لوگوں نے نشانہ بنا رکھا ہے یاد رکھئے عالمِ کفر بالخصوص یہود و نصارہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور اسلام تے دشمنی ابتدا سے ہی ہے اور یہ دشمنی اسی وقت ہو گئی تھی جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ اب نبی آخر زمان بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں تشریف لا چکے ہیں حضرت عیساق علیہ السلام کی اولاد یہود و نصارہ سے نہیں آئے بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور قریش سے آئے ہیں جب سے یہ پتا چلا ہے اسی وقت سے یہ عداوت اور دشمنی چودہ سو سال سے جاری ہے یہودیوں اور عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ ظاہری میں اس عداوت اور دشمنی کا کئی بار کھل کر ادار کیا اور انتہا یہاں تک ہوئی کہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مازاللہ شہید کرنے تک کی ناپاک سادشیں بنائیں خیبر کے مقام پر یہودیہ عورت نے زہر ملا کر آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور ایک صحابی اٹھا کے کھا کے شہید بھی ہوئے یہ تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے پیارے معبوب واللہ یاسمکہ من الناس یہ دنیا ساری بھی مل جائے کوئی آپ کی جان کے درپیہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آپ کی جان کی افاظت تو خود اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھی ہے کون سا ایسا مقام ہے کہ انہوں نے آہد نبوی میں اسلام کے خلاف سادشیں نہیں کی وہ نجران کے ایسائی ہوں یا یہ یہودی ہوں جو مدینہ شریف سے سادشیں کرنے کی وجہ سے نکالے گئے خیبر میں جا کے اسلام کے خلاف جب سادشیں بنائیں ہمارے آقا نے خیبر فتح کر کے اسلام کا پرچم لے را دیا تو یہود و نصارہ کی اسلام دشمنی اور دلی حسد کی خبر اللہ نے قرآن میں دیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللذین آمنوں اے ایمان والو لا تتخذ الیہود و النصارہ علیاء یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی اپنا دوست نہ بناو اس آیت میں واضح ہوا کہ مسلمان مسلمان سے دوستی رکھتا ہے اور ان کے بارے میں اللہ نے واضح کیا وَلَن تَرْدَا أَنْكَلْ يَهُودُ وَلَنْ نَسَارَات اللہ فرماتا ہے یہودی عیسائی کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے حَتَّى تَتَّبِ جب تک کہ تم یہودی عیسائی نہ ہو جاؤ اس وقت تک تم جتنے مرضی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دو پیسے آئی ایم اف کا کرزہ دولت ڈالر کے ڈیر لگا دیں گے اپنے مقاصد کی تکمیل کرنے کے لیے ہر ہر عربہ ازمائیں گے لیکن راضی نہیں ہوں گے تم جتنا مرضی ان کے آگے جھک جاؤ ان کے قینوں پہ گستاخوں کو ریا کر دو قانونوں کو بدل دو تعلیمی نظام چینج کر دو کتابوں سے اسلام کی باتیں نکال دو یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے حَتَّى تَتَّبِعَ مِنْ لَتَهُمْ جب تک کہ تم یہودی اور عیسائی نہیں بن جاتے تو اللہ کا فرمان سچا ہے تو یہود و نصارہ کی ہمیشہ سے سادش ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام کے پیغام کو مزید پھیلنے میں ہر رکاوٹ کھڑی کی اور ہر سادش تیار کی جس سے اسلام کے بڑھتے ہوئے پیغام کو روکا جائے لیکن یہود و نصارہ اپنے اس مضموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوسکتے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے والذی ارسل رسولہو بالہدا اللہ فرماتا ہے یہ وہ معبوب ہیں جو سچائی کا پیکر بن کے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوب کی شریعت کا پھریرہ پوری دنیا تک لہرانہ ہے اور اسلام انشاءاللہ یہ دتنا دبائیں گے اتنا ہی پھلتا بھولتا رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست مبارکہ سے جہاں ایک طرف عالم انسانیت پر فلا اور کامیابوں کے سارے راستے کھلے دوسری طرف مکمل ذابطہ حیات پر مشتمل اسلام جیسا عظیم مذہب مذہب عالم انسانیت کو عطا ہوا مدینہ جیسی عظیم کامیاب ریاست قائم ہوئی اللہ فرماتا ہے لِيُزْحِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ اللہ اس دینِ اسلام کو دیگر سارے عدیان پر غالب کر کے رہے گا تو یہ دین کا غلبہ حق ہے اور اللہ کا وعدہ پورا ہوگا یہود و نصارہ نے اسلام اور بانی اسلام کے خلاف ہر سادش بنی لیکن ہر سادش نکام ہوئی یہود و نصارہ کا خیال تھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام کی ترقی کا سفر رک جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہینے حیات میں دس لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا اور مسلمانوں کی تعداد ایک لاکھ چالیس ہزار تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو دس لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا آج چودہ سو سال کے بعد دنیا کا کوئی ایسا کونہ نہیں ہے جہاں اسلام نہ پہنچ گیا ہو ایک لاکھ چالیس ہزار اس وقت افراد تھے آج ایک عرب اسی کروڑ مسلمان اس روح زمین پر موجود ہیں تو چراغ سے چراغ جلتا گیا یہ اسلام کی روشنی پوری زمین پر پھیلتی گئی سلطنت اسلامیہ کا دائرہ وسی سے وسی ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بعد فاروق آدم رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الكریم ان کے دور میں اسلام پھیلتا گیا چوالیس لاکھ مربع میل سے زیادہ خلافت راشدہ میں اسلام پھیل گیا آدھی دنیا پہ خلافت راشدہ کے دور میں اسلام پہنچ چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وسال کے بعد بھی اسلام کی یہ ترقی اور غلبہ ظاہی رہا یہود و نصارہ ایک لمحہ کے لیے بھی اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اسلام کے خلاف سادشوں کو جاری رکھا لیکن بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہود و نصارہ کی کوئی سادش کامیاب نہ ہو سکی فاروق عاظم کی شہادت کے بعد یہود و نصارہ کی پہلی منظم سادش عبداللہ بن سباہ یہودی کی سرپرستی میں حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو تیار کیا گیا پورا پروگرام بنایا گیا تو شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ درحقیقت یہود و نصارہ کی سادش کا یہ پہلا ان کا معاملہ تھا جس کے لیے انہوں نے عبداللہ بن سباہ نامی ایک یہودی کو آگے کیا جو کلمہ پڑھ کے بداہر مسلمان ہوا اور اس نے اسلام کی صفوں میں داخل ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف باغیوں کی ایک جماعت کو تیار کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اسباب اور اس سادش کے مختلف پہلوں پر اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے عالم کفر کا اصل مقصد یہ تھا کہ خلافت اسلامیہ کا خاتمہ ہو مسلمانوں کا اپنا محکوم اور محتاج بنانا تھا یہ سادش ان کی کامیاب ہوئی اور مسلمان شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد آپس میں اختلاف میں مطلع ہوئے اور پھر وہ ایک خلافت اسلامیہ جو فاروق آدم کے دور میں مضبوط قائم ہوئی کہ جس کو دیکھ کر غیر بھی کہتے ہیں اگر ایک اور عمر دنیا میں ہوتا تو پوری دنیا پر دین اسلام ہوتا یہ سادش اس انداز میں تیار کی گئی کہ اس کے بعد مسلمان ڈاوہ ڈول ہوئے اب ذرا دل تھام کے یہ جملے سنے اس بہت بڑی سادش کے تحت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے حضرت مولا کائنات کی شہادت اس کے بعد بنو میہ کا دور اختلافات بڑھتے گئے یہ عود و نصارہ کی سادشیں کامیاب ہوئیں جس طرح وہ سادش بہت بڑی تیار ہوئی اسلام کے خلاف ایک اور بہت بڑی سادش تیار ہوئی جس کو ورڈ آرڈر کا نام دیا گیا ورڈ آرڈر کی تاریخ کیا ہے اگر ہم ورڈ آرڈر کی تاریخ کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست مبارکہ چھٹی صدی عیسوی میں ہوئی ہمارے آقا کی ولادت پانسو اکتر عیسوی اکیس اپریل کو ہے تو اس وقت جتنی اقوام دنیا میں تھی حالات کا مطالعہ کریں تو یہ بات پتا چلتی ہے اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھی کتنی دو ایک سلطنت روم اور دوسری سلطنت فارس روم اور فارس دو بڑی بڑی سلطنتیں تھی ان دونوں طاقتوں کے نام اور تاریخ کے ساتھ یہ پتا چلتا ہے یہ ہما وقت برسرے پیکار تھی ان کے درمیان خون ریزیاں تھی جنگوں کا سلسلہ تھا یہ جنگیں صرف ریاستوں پہ قبضہ کرنے کے لئے تھی سلطنت پہ قبضہ کرنے کے لئے تھی اپنی سلطنت کے دائرے کو بڑھانے کے لئے تھی مفتوحہ سلطنت شہر یا قصبہ میں فاتح سلطنت کے مفادات برپور انداز میں دیے جاتے ہدایات اور قوانین کا نفاذ ہوتا ہر سلطنت دوسری سلطنت پر قابض ہونے کے بعد قبضہ کر کے اپنے مفادات کے تحفظ کے لئے ایک آرڈر جاری کر دی یہ سلسلہ روم کے درمیان اور فارس کے درمیان جاری تھا اور اس کو ہی ابتداء میں ورڈ آرڈر کا نام دیا جاتا ہے ورڈ آرڈر کی تاریخ سے ہی نیو ورڈ آرڈر کا مفہوم سمجھ آئے گا نیو ورڈ آرڈر کیا ہے اس کا ثبوت گزشتہ تین صدیوں میں جاری شدہ ورڈ آرڈر کا وہ اجراہ ہے جس کا مقصد بھی منوان یہی ہے جیسے ورڈ آرڈر میں سلطنت کو فتح کرنا فتح کر کے اپنے جھنڈے لے رہنا اور جو قوم پر قبضہ کیا اس قوم کو زبا کر دینا اس کو مار دینا اس کی مذہبی عبادات کو ختم کر دینا مذہبی عبادات کے تقدس کو پامال کر دینا جیسے یہ سلسلہ رہا نیو ورڈ آرڈر میں بھی تین صدیوں سے اس کی تفصیل آپ متعلق کر کے دیکھیں یہ سلسلہ جاری ہے اٹھارویں صدی اسوی کے ابتدا میں دنیا میں مجودہ دو بڑی طاقتیں برطانیہ اور فرانس کے درمیان سترہ سو ایک سے سترہ سو سات تک ایک بڑی جنگ ہوئی اور اس کا نام دوار آف سپینش کا نام دیا جاتا ہے اس جنگ کے نام سے ہی ورڈ آرڈر کے مقصد کا بدا چلتا ہے اس جنگ میں فرانس کو شکیست ہوئی اور برطانیہ نے فرانس سے ایک معادہ کیا اس معادے کے تحت برطانیہ ایک عالمی طاقت کے طور پر دنیا میں سامنے آیا اس معادے کے تحت فرانس کے مشہور علاقے جبل تارک اور سپین اس کو ملے سترہ سو چالیس سے سترہ سو اٹالیس تک برطانیہ اور فرانس میں ایک اور جنگ ہوئی اور جس کے اندر جو اس تاریخ کے اندر دوار آف آسٹریان کا نام دیا جاتا ہے اس جنگ میں پھر فرانس کو شکیست ہوئی اور برطانیہ نے ایک ورڈ آرڈر جاری کر کے اپنے مفادات کو مسیح تحفظ کیا سترہ سو چھپن سے سترہ سو تریسر تک برطانیہ اور فرانس میں ہونے والی تیسری جنگ کے نتیجہ میں معادہ پیرس لکھا گیا اور اسے ہی تاریخ میں پہلی بار نیو ورڈ آرڈر کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے بعد سے عالمی طاقت کے جانب سے ہونے والے تمام آرڈرز ورڈ آرڈر کی بجائے نیو ورڈ آرڈر کے نام سے آئے اس وقت سے سپر پاور امریکہ کا اپنا قیام یو ایس اے یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کے نام سے ورڈ آرڈر کے تحت عمل میں لائے گیا یہ ورڈ آرڈر خود امریکہ کی سرزمین پر دوار آف امریکہ انڈیپینڈنٹ کے نام سے لڑی گئی اور یہ جو جنگ تھی دوار آف امریکن انڈیپینڈنٹ کے نام سے جو لڑی جاتی ہے اس جنگ کے بعد امریکہ کی تیرہ ریاستوں نے برطانیہ کی افواج پر بڑتری آصل کی اور اس فتح کے بعد بننے والے ورڈ آرڈر کے تحت خود امریکہ نئے نام سے نئی طاقت سے دنیا کے نقشے پہ ابرا اور انیسویں صدی کے آغاز میں اور پھر انیس سو پنتالیس تک چار ورڈ آرڈر جاری کیے گئے اور پھر یہ ورڈ آرڈر کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کے خلاف نئی سادشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا انیسویں صدی کے آغاز میں سلسل آغاز سے لے کے انیس سو پنتالیس تک چار ورڈ آرڈر جاری کیے گئے اور اس کے اندر جو خاص طور پر کانسنٹ آف یورپ یہ ورڈ آرڈر نیپولین کی قیادت میں فرانس کی برطانیہ پر فتح کے بعد فرانس کی جانب سے جاری کیا گیا دوسرا ورڈ آرڈر کانگرس آف پیرس میں لکھا گیا نیو ورڈ آرڈر یہ روس اور یورپ کے درمیان لڑی جانے والی جنگ جس کے اندر جس کو کرائم وار کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے اسی طرح تیسرا نیو ورڈ آرڈر انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ تک لڑی جانے والی پہلی جنگ عظیم کے بعد جاری کیا گیا یہ جنگ برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک اور جرمین کے درمیان لڑی گئی جس میں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کو فتح ہوئی اب یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو اسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بتایا کہ پہلی جنگ عظیم تک مسلمانوں میں اجتماعیت ہی ہمارا خلافت کا نظام تھا ہم سلطنت عثمانیہ کو مانتے تھے ایک خلیفہ کے آرڈر پر پوری دنیا کا مسلمان ایک ہی آواز پر کھڑا ہو جاتا تھا پہلی جنگ عظیم تک سلطنت عثمانیہ کی شکل میں ہمارا استماعیت اور خلافت کا نظام تھا سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جاری کردہ نیو ورڈ آرڈر کے تاعت کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو جرمنی کا ساتھ دینے کی یہ سزا دی گئی وہ یوں کہ نیو ورڈ آرڈر کے تاعت مسلمانوں کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک میں بانٹ دیے گئے یوں مسلمانوں سے خلافت کا خاتمہ ہوا اور اسی ورڈ آرڈر کے تاعت پھر انجمن اقوام کی بنیاد رکھی گئی یہ جو لیگ آف نیشن کی بنیاد رکھی گئی اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے خاتمے میں ایک نیو ورڈ آرڈر جاری کیا گیا جو انیس سو انتالی سے انیس سو پنتالیس تک لڑی جانے والی اس جنگ عظیم میں ایک طرف جرمنی ایک اس کے اتحادی ممالک اٹلی جپان اور رومانیا تھے دوسری طرف برطانیہ روس فرانس اور امریکہ تھے اس جنگ میں برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کو فتح ہوئی اسی جنگ کے بعد امریکہ اور روس دو بڑی طاقتوں کے سامنے آئے اور نیو ورڈ آرڈر کے تحت اقوام متحدہ بنی اب اقوام متحدہ کیا ہے در حقیقت یو این او جو بظاہر تو انسانی حقوق کی بات کرتی ہے انیس سو اٹالیس میں ہیومن رائٹس کے نام سے اس نے کچھ چارٹر پیش کیا لیکن اس ہیومن رائٹس میں مسلمانوں کے کوئی حقوق نہیں ہے در حقیقت یہ سارے کفر کا ملا کر آپس میں ایک ایسا اتحاد تھا جس میں ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کسی طرح اسلام کو کسی طرح سر نگو کر دیا جائے اسلام کے ماننے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور خلافت اسلامیہ کا خاتمہ ہو اور مسلمان ممالک کی اجتماعیت ختم ہو جائے پھر یہ سامراجی اور استعماری طاقتیں انہوں نے اس طرح اسلام کے خلاف ایک نیا سلسلہ شروع کیا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے یہ سارے معاملات صرف ایک طرف تک نہ رہے اب صورتحال یہ ہے کہ اب دنیا کے دیگر ممالک کی طرف ہم دیکھیں تو اس طرح مسلمانوں کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں امریکی مفادات کے حصول کے لیے فرانس برطانیہ اٹلی روس سے تعبو لیا جاتا ہے کسی بھی ملک کی فوجی طاقت کو طاقتور ہونے نہیں دیا جاتا کسی ملک کو امریکی مفادات کے خلاف کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا اگر کوئی فرد اگر کوئی جماعت یا ملک امریکی مفادات کے خلاف کام کرے اس کو گولیوں سے بون کے رکھ دیا جاتا ہے اس کو نشانہ عبرت بنا دیا جاتا ہے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے آپ مصر میں دیکھیں آپ اسی طرح شام میں دیکھیں عراق میں دیکھیں کس طرح مسلمانوں کے درمیان لڑائی ڈال کر مسلمانوں کو ہی ایک دوسرے سے مروا دیا گیا یہ ساری کی ساری جتنی سادشیں تھی پھر عرب دنیا تک پہنچیں عرب دنیا کے اسلامی موالک کو صرف مخصوص اتھیار محدود تعداد میں فروخت کیے جاتے ہیں کسی بھی مسلمان ملک کو طبعہ کن اختیار فروخت نہیں کیے جاتے اسی طرح آہستہ آہستہ اسلام کے خلاف بڑھتی ہوئی یہ سادشیں یہاں تک پہنچیں کہ اس وقت قبلہ اول کے اندر مسجد اقصہ جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے معبوب کو رات و رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے جہاں سارے نبیوں نے ہمارے آقا کے پیچھے نماز پڑھ کے ہمارے آقا کے امتی ہونے کا اظہار کیا ہے اس مسجد اقصہ میں رمضان کے مہینے میں یہودی گھنڈے اندر داخل ہوئے مسجد میں اتقاف بیٹھے ہوئے لوگوں پر گولیاں چلا دیں بارود پھینکا گیا خواتین اور بچوں کو مارا گیا اس وقت انگنت لاشیں اٹھائی جا چکی ہیں مسجد میں نماز ترابی پڑھنے کے لیے آنے والے لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں وہ مسلمان جو نہتے ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ان کو سیدھی گولیاں مار کر یا ان کو بارود کے ساتھ زخمی کر کے سینکڑوں افراد جن کی تعداد اس وقت ایک ہزار تک پہنچ چکی ہے وہ زخمی ہو گئے اور اس کے علاوہ انگنت لوگ اس وقت شہید ہو چکے ہیں اب یہ شہادت لاشوں کا اٹھانا مسلمان بچیوں کی بے حرمتی ان کے پاکیزہ ثقاف اتار کر دنیا کے سامنے ان کی انسٹ کرنا اور ان کو گولیاں مار کے ختم کر دینا کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں کہاں ہے یو این او کہاں ہے اقوام متحدہ جو اس وقت خاموش ہے آج اس لئے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا دنیا برکے اس وقت اسلامی ممالک کو ایک ہونا ہوگا اگرچہ او آئی سی ہمارا ایک مسلمانوں کا اجتماعی پوری دنیا کا اچھ سسٹم ہے لیکن او آئی سی بھی مردہ گوڑے کا نام ہے کوئی اسلامی ممالک جمع نہیں ہو رہے موت امیر کے نام سے اسلامی ممالک کو جمع کیا گیا باقی بھی تنظیمات کے نام سے لیکن آج ایک ایک کر کے مسلمانوں کے وجود کو کاٹ دیا گیا خواہ وہ مصر کا صدر مرسی ہو خواہ وہ ایرام ایراق کے صدر صدا مسین ہو خواہ اسی طرح لیبیا کے صدر محمد کے ضافی ہوں ایک ایک کر کے مسلمانوں کو کاٹ کے رکھ دیا اور اس طرح آپ دیکھیں پاکستان میں جو ایک نظریاتی ریاست ہے یہاں اسلام کا نام اگر کوئی لے مابوب خدا کی عزت اور ناموس کا نام لے اس کو گولیاں مار دی جاتی ہیں اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے روضہ رکھے ہوئے لوگوں کو گولیاں مار کے شہید کر دیا لوگوں پر گولیاں مار کے ان کو زخمی کر دیا یہ ساری کی ساری کیفیات آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ سامراجی طاقتوں کا وہ کھیل ہے جو ایک ایک کر کے اسلامی دنیا میں کھیلا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ان کے حقوق سے متاثر کر کے سب سے بڑھ کر مسجد اقصہ جو قبلہ اول جہاں ایک لاکھ چوبیس ادار نبیوں نے ہمارے آقا کے پیچھے نماز پڑھی اس مسجد میں بھی داخل ہو کر گولیاں مار کر لوگوں کو شہید کیا اور مسجد کی بے حرمتی کرتے ہوئے بوٹوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گئے اب گرامی قدرات اس وقت جو صورتحال ہے فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی اور اس آئیلیوں سے ان کے وطن کی بازیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ خود امریکہ ہے یہودیوں کی پہلی بقاعدہ ریاست کا قیام جو ظلم و استبداد کی طویل داستان ہے یہ امریکہ کی سرپرسی اور ہٹ درمی ہے گویا کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا گھنڈا امریکہ ہے بدماش ہے اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر پوری دنیا کے اندر ایسا انتشار پھیلایا ہے کہ مسلمان مسلمان کی گردن کارڑ رہا ہے آج خود امریکہ رکاوٹ بن کے فلسطین کے مسلمانوں کو ازاد نہیں ہونے دے رہا یو اینو ار انسانی اکو کی جتنی تنظیمات ہیں اس کے فیصلے بین القوامی قوانین اقوام متحدہ کی قرار دا دیں سب فلسطینیوں کے حق میں ہیں اور اسرائیل کے خلاف ہیں لیکن ان پر عمل درامت نہیں ہو رہا عمل درامت کرانا ان کا کام ہے جو عالمی امن کے ٹھیکے دار بنے ہیں لیکن امریکہ دو غلے پن میں منافقانہ چہرے سے اس انداز میں ادھر سے فلسطینیوں کے حق میں قرار داد منظور کرتے ہیں اور ادھر سے وہ یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر مسلمانوں کے قتل عام میں ساتھ دے رہے ہیں میں رات ہی پڑھ رہا تھا اسرائیل کی جو صدر ہے اس نے کہا جس وقت ہم نے مسجد پہ حملہ کیا تو ساری رات میں سو نہ سکی اسرائیل کی وزیراعظم کہتی ہے کہ میں ساری رات اس لیے نہیں سو سکی کہ مجھے ڈر تھا کہ ہمارا اتنا سا اسرائیل ہے اور دنیا کے ستاون اسلامی ممالک صبح سے پہلے پہلے حملہ کر کے اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیں گے اس نے کہا جس وقت ساری رات میں جاتی رہی صبح ہوئی اور صبح کے وقت مسلمان ممالک کے جب بیان اسرائیل کے حق میں آئے اس نے کہا مجھے سکون ہو گیا کہ یہ سارے بے غیرت ہو چکے ہیں غیرتیں ان کی مر چکی ہیں ان کے لوگوں کو ہم نے زبا کر کے رکھ دیا اسلامی ممالک پھر بھی اسرائیل کی حق میں ووٹ دیتے ہوئے اور وہ بیان دے رہے ہیں معاملہ ایسا ہے کہ نہیں ستاون ہماری ریاستے ہیں اس وقت دنیا کے ستر فیصد وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں لیکن کوئی ہے جو اسرائیل کے خلاف وعد اٹھائے سوائے چند کے اس وقت مسلمان کو معتحد ہونا چاہیے تھا اسرائیل نے بڑے پری پلین طریقے کے ساتھ فلسطین میں آ کے پلات خریدے مکان خریدے اور آپ جانتے ہیں سرکار نے جب سے ان کو مدینہ شریف سے نکالا ہے پوری دنیا میں دربدر پھر رہے ہیں یہودیوں کا ایک بھی ملک نہیں ہے یہودیوں کا ایک بھی ملک نہیں ہے اور یہ اتنے بڑے سادشی ہیں حوض فرست ہیں سادشی ہیں مال اکٹھا کرنے میں تیز ہیں دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل جو ہیں پوری دنیا کا میڈیا اس وقت یہودیوں نے خریدا ہوا ہے وگرنا کوئی صحافی اسلام کی عظمت پر بات کر دکھائے یا گولی سے اڑا دیا جائے گا یا اس کو پیسے دے کے خرید دیا جائے گا تیسری را کوئی نہیں ہے سب یہودیوں نے خرید لیا میڈیا آپ کا میڈیا عظمت مصطفی کی بات کرتا ہے جہاں ننگا ڈانس دکھانے والی عورت کو سال کے بعد تمغہ انتیاز دیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنے والوں کو اٹھا کر جیل میں بن کر دیا جائے تو وہاں صورت آلپی ریسی ہوگی یہودیوں کی سادش ہے وہ پہلے کرزہ دیتے ہیں اور کرزہ دینے کے بعد پھر اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے نصاب چینج کرنے کا حکم دیتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اردو میں اور باقی کتابوں میں جو حمد اور نات ہوا کر دی تھی اگلا ایک نیا سسٹم آ رہا ہے اس میں یہ ساری حمد و نات ختم کر دی گئی کہا جی اقلیت نے بھی پڑھنا ہوتا ہے پری پلین طریقے کے ساتھ ذہن کو اس طرح ہموار کیا گیا پہلے غیر بولتا تھا اسلام کے خلاف اب کلمہ پڑھنے والا اٹھ کر اسلام کے خلاف بول رہا ہے کہتا چاند دیکھنے کی کیا ضرور دی سینس زارہ کو دیکھ ہو اللہ خیر کرے اسلام کے خلاف نت نئی سادشیں جو دین اسلام کی بات کرے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو اور یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے آج عرب ممالک کیوں نہیں بول رہے آج وہ بھی خاموش ہیں اور اس بات کا اسرائیل کہتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مسلمان خود اپنے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں اور اسرائیل کے حق میں بورڈ دے رہے ہیں ایک وقت تک اسرائیل کے وجود کو کسی نے تصریم نہیں کیا مثال کے طور پہ اگر کوئی کوئی مذہب کا بندہ آکے پاکستان میں زمین خریدنا شروع کر دے پلاڈ خریدے رہیں خریدے رہے مکان بناتے رہیں اور کچھ دنوں بعد کہیں کہ پاکستان کا ہم وجود نہیں مانتے یہ جتنا علاقہ ہے یہ سارا آسائیوں کی عبادی ہے یہ ہمارا الگ سے ملک ہوگا کیا ہم ڈالر کے اتنے اتنے مہنگے پلاڈ خریدے انہوں نے اور جس وقت یعودیوں کی عبادی بس گئی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اس کو فلسطین نہیں مانتے کہ ہمارا الگ سے ملک ہے اسرائیم اور قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور اپنا کیپٹل طلب بھی بنا لیا تو کسی کا کسرت کے ساتھ آکے پلاڈ خرید کے مکان خرید کے وہاں اس کو اپنا ملک بنا لینا اس طرح قبضہ ہوا پوری دنیا کے مسلمان فلسطین پہلے کھڑے رہے وقت بدلتا گیا یہ عودیوں نے کہا ہم بھی تمہیں خرید لیں گے پیسہ دیا دولت لگائی ملٹی نیشنل کمپنیاں اس ملکوں میں داخل کی ہمارا ہی پیسہ ہمارے پیسے پر راج کر کے ایسی سادش کھیلی آج ہم بوتل پی رہے ہیں کوکو کولا پیسہ یودی کے جیب میں جا رہا ہے آج ہم مکڈونل جاتے ہیں پیسہ یودی کے جیب میں جا رہا ہے ہم ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کی چیزیں پروڈٹ خرید رہے ہیں پیسہ یودی کے آت میں ہم نے ان کو پروموٹ کیا ہم نے یودیوں کی پروڈٹ کو خود خرید کے ان کو وہاں تک پہنچا یا کہ آج وہ پیسہ جو ہم نے ان کو دیا وہ ہمارے اوپر استعمال کر گئے ہمارے میڈیا اینکر بھی خرید کے لے گئے کرزہ ہمارے پیسوں میں سے دے کر سارا کچھ پوری دنیا کے اندر تہو بالا کر کے رکھ دیا آج فلسطین کے مسلمان ہمیں پکار رہے ہیں بچیاں ہمیں پکار رہی ہیں فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف کوئی اٹھنے کے لئے تیار نہیں اسی طرح کشمیر کے مسلمان بھی فلسطین کی طرح آج آپ دیکھ لیجئے تقریباً پینسٹ سال سے زیادہ ہوگئے ازادی کی نعمت کو ترس رہے ہیں جنوبی ایشیا میں اسرائیل کا کردار امریکہ اسرائیل کی فوٹو کا بھی دیکھ نہیں ہو تو مودی کو دیکھ لو بھارت اس نے کشمیر کے مسلمان کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا کہ ایک لمبی داستان ہے ان کو گھروں میں بند کر دیا وہ اپنے گھروں میں لاشیں دفنا رہے ہیں وہ سینیہ کے مسلمانوں پر ظلم تشدد کیا مشرقی یورپ کی وعد اسلامی ریاست کے خاتمے میں بھی امریکہ کی سرپرستی میں یوگو سلاویہ کے سربوں اور اسی طرح ان کے جو رہنے والے لوگ تھے ان کو بھی اسی طرح تہوبالہ کیا عراق میں تیس اتحادیوں کی مدد سے لاکھوں مسلمانوں کا قتل ہوا وسیع پیمانے پر تباہی اقوائے متحدہ کا آرٹیکل ففٹی ون بوسینیہ اور کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا امریکہ اپنے پروردہ اقوام کے لئے سیکیورٹی کونسل کی قرارداد سکس ایٹی ایٹ کو بنیاد بنا کر عراق کی کرد آبادیوں کے لئے نو فلائی زون قائم کر دے لیکن اگر اسی قرارداد کا سہارہ لے کر گوسینیہ میں نو فلائی زون قائم ہو تو سرب افواج اس کے خلاف برزی کرنا اپنا حق سمجھتی ہے عراق کے صدر صدام کے لئے پانسی کی سزا عید کے دن مسلمان عید پڑھنے جا رہے تھے صدر صدام عورب کی گوز میں بیٹھ کر ان کی بولیاں بولتے ہیں ایک وقت آتا ہے یہ اپنے مفاد کورے کر کے ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینک دیتے ہیں سومالیا میں امریکی افواج کی مداخلت بیس اتحادی ممالک کی مشترکہ فورسلز کی ظلم و تشدد کی کاروائیاں بظاہر انسانی حقوق ڈنڈورا لیکن حقیقت میں امریکی سامراجی تسلط اور نیو ورل آرڈر کی تکمیل ہے ایران کے لئے امریکہ کے جذبات کسی سے ڈکے چھپے نہیں امریکہ کے ایران کے بارے میں ازائم کیا ہیں دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ کیے گئے امریکہ کام میں حکومت مخالفت کاروائی کی درپردہ جتنی سرپرستی ہے وہ امریکہ کر رہا ہے امن اعمہ کو خراب کرنے میں معاونت امریکہ کی ہے اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کی سفارشات میں یہ سارے کام کی ہے سعودی عرب میں نام نحاج جمہوریت کے قیام کا عظم بلدیاتی الیکشن کی آڑ میں مداخلت بھی امریکی سامراجی تسلط ہے نائن الیون کے بعد دہشت گردی اسامہ القائدہ کی آڑ میں افغانستان میں جس طرح مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے صحیح آداد و شمار بھی نہیں یہ سب نیو ورڈ آرڈر ہے امریکن نیشنل سیکیورٹی کونسل کی سفارش پر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا صرف 35 ہزار نن بچے ہیں جن کے جسم کے چیتڑے امریکہ نے افغانستان کے اندر اڑا دی ہیں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی ہے 35 ہزار نن بچوں کے اور باقیوں کا کیا حال آپ سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان کا قیام چکے ایک نظریہ اسلام کے بنیاد پر ہے ہمیشہ سے غیر مسلم کی نظر میں یہ کھٹکتا ہے اس لیے مسئلہ کشمیر ہو بنگلہ دیش کا مسئلہ ہو بارت کے ساتھ جنگ ہو پاکستان کا پورا من ایٹمی پروگرام ہو زری ترقی کا معاملہ ہو آگے ہمیشہ دوغری پلیسی کرتا ہے اور پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے اسامہ بن لادن کی آڑ میں ایپٹ آباد آپریشن ہوا نیول بیس مہران کراچی پر دہشت گردی امریکی مداخلت سے ہوئی اور وہاں امریکیوں کی موجودگی میں دیروں سوالات سب پاکستان کے لیے چھوڑ دیے افغانستان کے ذریعے در اندازی کا عمل امریکہ کے جارہانہ بیانات سری دھمکیاں حقانی نیٹورک کا بہانہ فضلاللہ گروپ کی آڑ میں پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنا پاکستان کی آزادی خود مختاری سلامتی کو ختم کرنے کے بہانے امریکی نیو ورڈ آرڈر میں یہ ساری جینے شامل ہیں اور پاکستان کے ایڈمی پروگرام کا خاتمہ یہ امریکہ کے نیو ورڈ آرڈر کا پروگرام کا سر فیرز پروگرام ہے اسی دورخی پالیشی کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے خلاف سادشیں اس انداز میں بنی گئی کہ مسلمانوں کو ٹپڑے ٹپڑے کر دیا آج کی گفتگو کے آخری جملے اور آج یہ میں نے اس لیے موضوع کا انتخاب کیا جس تیزی کے ساتھ آج دنیا سے مسلمانوں کو مٹایا جا رہا ہے قبلہ اول مسجد اقصہ خون کے ساتھ اس وقت نہ آئی ہوئی ہے اور ایک ایک مسجد اقصہ کی درو دیوار کا حصہ میں پکار رہا ہے مسلمانوں کہا تم چلے گئے آج ایک ایک بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیا گیا فلسطین کے مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا نیو ورڈ آرڈر کا بنیادی مقصد کیا ہے امت مسلمہ اور نہیں بلکہ ایک مذہب ہے یہ دل تھام کے آخری جملے سنیں آج کی گفتگو کے نیو ورڈ آرڈر کا پہلا مقصد کیا ہے یہ میں پیچھے لکھا ہے اسلام ازدہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف کیوں لکھا ہے سب سے زیادہ اس وقت تکلیف یعود و نصارہ کو اس جملے سے ہے اسلام ازدہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسلام مکمل زابطہ حیات ہے اس لئے میں نے ان کی زبان میں لکھا تاکہ ان کو بھی بتا چلے اللہ کی عزت کی قسم ہم قیامت کی صبح تک یہ نعرہ لگائیں گے اسلام مکمل زابطہ حیات ہے اور یہ دین حق ہے نیو ورڈ آرڈر کا پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے اسلام مکمل زابطہ حیات نہیں بلکہ صرف ایک مذہب ہے جیسے ان کا مذہب ہے اور ہم کہتے ہیں ہم مذہب اسلام کو نہیں مانتے ہم دین اسلام کو مانتے دوسرا مقصد قرآن و سنت کا تعلق مسلمانوں کی عملی زندگی سے ختم کر دیا جائے ختم ہوا کے نہ ہوا ہمارے آقا کہتے ہیں عید کرو چاند دے کر ڈبو کہتا ہے کہ نئی جی سائنس دے کے کرے گی اپنے آقا کی مانے یا ان بکواس کی مانے بکواس چودری کی مانے ختم ہوا کے نہیں ہوا ہنسرے کی بعد نہیں لیتا پاک جگہ پلیتوں کا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ناؤز بللہ قرآن و سنت کے مقابلے میں آج ہم نے ترقی کر لیا کیا ترقی کی ہے جی ہم چاند پہ 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 ہمارے آقا تو صدرت المنتح پہ 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 ہمارے آقا نہیں جانتے تھے کہ چاند یہ اصول ہیں چاند دیکھو تو روضہ رکھو چاند دیکھو تو عید کرو سائنس سے تخمینہ لگا لو جیسے محکمہ موسمیات کہتے ہیں کہ امید ہے کہ آج اللہ اور کے اندر بارش ہوگی تو ہم کہہ دیتے وہ تخمینہ ہے وہ کنفرم علم تو نہیں ہے آپ تخمینہ لگا لیں کنفرم علم تو وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے ملتا ہے تو دوسری سادج کیا ہے قرآن اور سنت کو بلکل پیچھے کر کے اور مسلمانوں کو رسوم اور رواج میں لے آؤ اور آپ دیکھ لیں آج یہ معاملہ ہے کہ نہیں قرآن کہتے ہیں سود حرام ہے پارلیمنٹ میں اس کی بقاعدہ شرعہ متین ہوتی ہے اس کا مطلب ہے ہماری زندگی میں قرآن اور سنت سے رسم ہی رہ گئی قرآن اور سنت کو ہم نے عملی طور پہ نافذ کیا ہو ہے نیو ورل آرڈر کے مقاصد بتا رہا ہوں تیسرا مقصد مسلمان صرف عبادات اور مذہبی رسومات کو صرف ایک نجی رسومات سمجھیں یعنی ہم تو مذہب کی تمام چیزوں کو عبادت کا تصور دیتے ہیں روزہ رکھتے عبادت سمجھ کے نماز بڑھتے ہیں عبادت سمجھ کے نیو ورل آرڈر کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس کو عبادت سمجھ کے نہ کریں بلکہ اس کو رسوم اور رواج سمجھیں جیسے ہندو ہولی کھیلتا ہے ایک رسم ہے دیوالی مناتا ہے عیسائی کرسمس مناتا ہے ٹھیک ہے ایشٹر مناتے ہیں اسی طرح یہ دین جو منای جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اسی طرح مسلمان بھی ان چیزوں کو ایک فیسٹیول سمجھیں عید فیسٹیول رمضان فیسٹیول یہ عبادت نہ ہو ان کے نزدیک یہ رسوم ہو اور اس چیز کے لیے انہوں نے جو استعمال کیا وہ کرونا وائرس انہوں نے کہا لہذا کرونا آگیا ہے تو یہ عبادت کیا یہ رسم ہی ہے چاہو تو روزہ رکھ لو چاہو تو نماز پڑھ لو نہیں تو گھروں میں رہو کوئی نہیں رام سے رہو پوری دنیا آپ حاج اور عمرہ نہیں کر سکتے اتنی عمر ہوگی یہ ہوگا فلانہ ہوگا ایسی سادش بنی کہ پوری دنیا کو اس کے اندر اس طرح مقتلا کر دیا یہ نیو ورڈ آرڈر کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی عبادات سے ہٹا کر ان کی عبادات کو رسوم اور رواج کا نام دے دیا جائے اور اس میں وہ کافیت تک کامیاب ہوگئے نیو ورڈ آرڈر کا چوتھا منصوبہ مسلمانوں کی پوری زندگی ان کے سیاسی معاشی معاشرتی تعلیمی معاملات میں اسلام کو نکال دیا جائے اس لئے انہوں نے کہا یہ ای لیول پڑو اسلامیات کے بنیادی چیزیں نکال دیں انہوں نے کہ اس کی کیا ضرورت ہے سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں وہ بیٹھے گا جس کو استنجا کرنا نہیں آتا جس کو کل والاوز بڑھنی نہیں آتی تو جب وہ بیٹھے گا تو پھر وہ کیا کرے گا وہ پروموٹ کرے گا میرا جسم میری مرضی وہاں کھڑے ہوں گے لوگ پولیس وہاں پورا سیکیورٹی دے گی اور ہمارے آقا کے خلاف بہودہ کارڈ اٹھا کر وہ لوگ ہمارے آقا کی گستاخی کرتے ہوں گے اور پوری دنیا میں دکھایا جائے گا یہ پاکستان ہے جن کی مال لوڑ کی سڑکوں پر خواتین اپنے نبی کے خلاف یہ وعدہ بلند کر رہے ہیں ہمارے آقا کی توہین ہوئی کہ نہیں مال لوڑ پہ ہوئی ہے اور اسی سال ہوئی ہے بھی چند مینے پہلے کیسی سادش بنائی انہوں نے کہ کلمہ پڑھنے والے ملک کے اندر ہمارے آقا کی گستاخی ہو رہی ہے اور اتنی بڑی گستاخی کے زبان سے نہیں ہم کہہ سکتے اس نے انہوں نے کہا مسلمانوں کے سیاسی معاشی معاشرتی تعلیم سارے معاملہ نکال پھر اسلام کے قومی اور بینل قوامی تشخص کو کم کیا جائے ہمارا ایک بینل قوامی تشخص ہے جو حج پہ ظاہر ہوتا ہے جس وقت پچاس سے ساٹھ لاکھ بندہ ایک یونی فارم میں کہتا ہے یہ یہودوں نصارہ پہ بم بن کے گرتا ہے ساٹھ لاکھ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں وہ تو وہاں آج کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے گروں میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں انہیں کہا یہ ختم کر دو ایڈنٹیٹی نہ رہے تشخص نہ رہے اور اس مرتبہ آپ نے دیکھا چند لوگ ٹاما ٹاما حاج کر رہے ہیں باقی سب کو کاجی حاج کے لیے بھی نہیں آسکتے کیسی سادش بنی یہ نیو ورڈ آرڈر کا حصہ ہے نیو ورڈ آرڈر کا ایک اور مقصد ہے اسلام صرف مسلمانوں میں ایک ذاتی مسئل تک رہے نظام نہ رہے یہ توجہ سے جملہ سنیں پہلے اسلام ایک ایز نظام اور سسٹم تھا اسلام جب تک ہم نے ایز سسٹم مانا ہماری عدالتیں ہمارا پورا عدالتی نظام ہمارا سوج کا نظام پولیس کا نظام سب ایک اسلام کے پورے پیرامیٹرز کے مطابق تھا انہوں نے کہا نہیں نظام نکال کے صرف اور صرف ایک پریویٹ مسئلہ سمجھو جس کا دل کرے اسلام کو مانے جس کا دل کرے نہ مانے اس کو ذاتی پرابلم اور مسئلہ بنا دیا پھر عالمی سطح پر اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر اور نفوذ کو روکنا اس کے لئے کیا ہوا مسلمانوں پہ دبا لگا دیا یہ ٹیلریسٹ ہیں دہشت گرد ہیں جہاں سے آپ اتر رہے ہیں فلائٹ سے اندو جا رہا ہے سکھ پگڑی پین کے داڑی رکھ کے جا رہا ہے مسلمان آگیا کی پگڑی نہیں کھلوانی اور اس کی داڑی سے بھی نہیں ڈرنا مسلمان بغیر داڑی کے بھی ہوگا تو اس کو الگ کر کے کپڑے اتار کے چیک کرو تاکہ پوری دنیا میں یہ دہشت گردی کا لیبل ان پر لگے اور پوری دنیا میں یہ ٹیرررسٹ مشہور ہو جائیں کیسی سادش مسلمان مسجدوں میں بیٹھ کے تقریریں کرتے رہیں لوگ جا کے گروں میں سو جائیں ہمارا مزاج بنا کے نہیں ایک وقت ہم نے اسی مسجد میں دیکھا ہوئے درس قرآن ہوتا تھا اندر سے لے کے بار تک مسجد کھچا کھچ بری ہے لوگ بیٹھے ہیں شوق کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی باتیں سیکھ رہے اب اتنی کوشیں کی جاتی ہیں آن لین بیٹھے ہوئے ہم شیارہ چھپا رہے ہیں یہ کر وہ کر لوگ پھر گھر بیٹھے ہوئے ہیں پھر ہفتے بعد آگے کہتے ہیں جی طلاق دیتی کریمی صاحب پتہ نہیں سی میرا دل کرتا اس کو ایک لگاؤ پتہ نہیں میں کہ پتہ کس نے کر رہے ہیں جب ہم یہ بیٹھ کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ شریح مسائل ہیں اور آپ آنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو تیسرے مولوی کا نام عمر فاروق ہے اس کا نام بدنام کر دیا پھر لوگوں نے کہا چلیں اللامہ صاحب کہہ دیں پھر مولانا صاحب کہہ دیں پھر اب دینی سکولر کہا جانے لگا یہ ایک سادش تھی کہ آہستہ 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 لوگوں کے دلوں سے دین کی نفر پیدا کی جائے کبھی ہندو اپنے پندت کے خلاف کوئی مزاق کرتا ہے کبھی عیسائی کرتا ہے اور یہ یہود و نصارہ کی سادش تھی مسلمانوں کو کم تر کر دیں مساجد میں پانچ پانچ آٹھ دردر دار پہ مولویوں کو رکھیں ان کو معاشی معاملات سے معروم کر دیں تاکہ جب ان کے پاس ہوگا کچھ نہیں وہ بات کیسے کریں گے ہمارے علامہ مولونا غلام ترنم صاحب ایک دن سرد پہ ایسے کھڑے تھے بس کا انتظار کر رہے تھے تو ایک پادری عیسائی پادری تھا وہ ایک کار میں وہاں سے گزرا تو وہاں چند نوجوان کھڑے تھے انہوں نے کہا دیکھ ہی جملہ گا انہوں نے کہا وہ قدر والوں کا عالم ہے میں بے قدروں کا عالم ہوں میں سٹاپ پہ کھڑے ہوگے بس کا انتظار کرتا ہوں وہ قدر والوں کا عالم ہے میں بے قدروں کا عالم ہوں کیونکہ ہمارے ہاں جو صورت اعل آپ کے سامنے ہیں میں خود ایسے علماء کو جانتا ہوں کہتے ہیں تین دو دو دن فاقے سے گزارے ہیں لیکن کیا ہے معاملات وہ مذہبی معاملات میں لگے ہیں ان کو سب سے پہلے معاشی طور پر اتنا کریٹی سائز کر دیا تو جو معاشی طور پر بہران میں مختلع ہے وہ دین حق کی بات کیسے کرے گا بیٹھے وہ تو ممبر دینی علماء کے خلاف ایک بقاعدہ طور پر سلسلہ شروع کیا اور مسلمانوں کو ان کے حق سے معلوم کرنے کے لئے علماء کے خلاف تحریک چلی اور وہ کامیاب ہو گئے آج علماء کو معاشی کا سب سے کم ترتبقہ سمجھ جانے لگا جس کی وجہ سے آج کوئی شخص اپنی اولاد کو عالم جائے اور وہ ہوا کتابیں چپیں اسلام کو ٹیررزم کہا گیا مسلمانوں کو ٹیررزم کہا گیا اسلام کو بنیاد پرس کہا گیا پھر مسلمانوں کو کبھی بھی بحسیت قوم ایک نہیں ہونے دینا آج کوئی بندہ اٹھ کے دکھائے پاکستان میں کوئی اٹھے دیکھیں اس کو کیسے کچل کے رکھتے ہیں ایک آواز اٹھی کے نہیں اسلام کے نام پہ کیسے کچلا جا رہا ہے کیسے اس کو سبوتاز کیا جا رہا ہے اسلام کے نام پہ کوئی آواز بلند کار نہیں سکتا یہاں ووٹ ملے گا تو گھڑر کے ڈکن میں ملے گا یہاں ووٹ ملے گا تو گلی میں سیورے ڈالے پہ ملے گا جو کہے گا میں رسول اللہ کا دین لاؤں گا آپ بھی اس کو ووٹ نہیں دیں گے آپ ہیں کیوں ہی ہی دونوں دو جنہیں سارے بار گٹ ہمارا یہ مزاج بنایا گے نہیں کیسا کتنی بڑی سادش ہوئی کہ ہم ایک بریانی کی پلیٹ پر اپنا سب کچھ بیج گئے حالانکہ ووٹ بدا گیا ووٹ اللہ کی بارگ میں گواہی ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا بندے تو نے گواہی دی تھی بتا یہ تو نے گواہی سچی کیوں نہیں دی کیسا مزاج بنایا یہ ہے نیو ورڈ آرڈر اب مجھے اپنے اپنے گریبانوں میں جان کے بتائیں آج جو نیو ورڈ آرڈر تھا ہمارے گروں کی دیلیج تک پہنچا کے نہیں کبھی ہمارے بزرگ اور سلاف ہمیں کہا کر دے تھے کہ یہ نیو ورڈ آرڈر بنا ہے ایسے ہوگا اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ایسا ہو رہا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی پہ سیٹ آنے کے لیے میٹرک شرط ہے کم از کم گریجویشن شرط ہے پارلیمنٹ میں جانے کے لیے انگوٹا چاہب شرط ہے بس اور وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہماری زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں اسی وجہ سے گرامی قضرات بولادی میراث جو ہم نے اسلام سے پائی تھی سریعہ سے زمین پہ آسمانے ہم کو دے مالا علامہ فرماتے ہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو ہر کوئی مست میں تنیز ہو کے آسانی ہے تم مسلمان ہو کیا یہ انداز مسلمان نہیں ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلم کے قرآن ہو کر قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دار میں اسم محمد سے اجالہ کر دے ایک ہی بات ہے سارے دکھوں کی دوا ہے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مگرنہ ستر سال سے زیادہ ہو گئے اگلے ستر سال بھی گزر جائیں گے روتے رہو گے غریب دو بیٹے دو بیٹیاں ایک دن کہا دو دن کہا وہ پریشان ہوا آخر کار تنگ آیا اس نے اپنے سارے بچوں کو لیا جا کے نیر میں جا کے چھلانگے مار کے ان کو مار دیا دبو دیا معاشی بہران میں لوگ مر رہے ہیں دوائی نہیں مل رہی ایڈیاں رگر رگر کے اسپتالوں کی دیلیج پہ لوگ مر رہے ہیں عیدی کے لیے دینے کے لیے پیسے نہیں بچوں کو گلہ گھونٹ کے مار دیا ایسا معاشی بہران الامان والحفیظ جب سے پاکستان بنے آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا تو گرامی کا ادرات اس کی وجہ جب تک ہم اپنے آقا سے عہد وفانی کریں گے نکامی مقدر ہے ہم سب کو آقا علی صلات و سلام کے پیارے نظام سے پیار کرنا ہے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گیا تو یہ بہاریں بہاریں انشاءاللہ ہوں گے اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے تمام معاملات میں سیاسی معاشی معاشرت اقتصادی ان سب میں اسلام کی بات کریں رسول اللہ صلی اللہ علی کی دین کی بات کریں انیس سو پینسٹھ میں اتنے برے حالات نہیں تھے بھارت نے حملہ کیا ہمارے نوجوانوں نے ناکو چنے چبوا دی اور بتایا کہ تو آ کے تو دکھا اب اگر وقت جہاد ہوتا ہے تو کہاں ہمیں ملیں گے پھر اسی طرف رجوع کرنا بڑے گا کہ جس کی طرف آج سختی کی جا رہی ہے اس لئے ہم سب کو چاہیے اپنے اکلی صلات و سلام عزت اور نام اس کے لئے ہم سب ایک ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کے دین سے آدھے وفا کریں